موڈی پھر پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا پاکستانی لاکھے میں سرجکل سٹرائکز کا پھر جھوٹا دعویٰ گیدر بھبکی بھی لگائی کہا پاکستان ایک لڑائی سے نہیں صدھرے گا اسے صدھارنے میں وقت لگے گا سرجکل سٹرائک تو در کنار بھاکتی جاسوس ڈرون بھی کنٹرول لائن نہیں کر سکتا پار انشاءاللہ ترجمان پاک فوچ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے پاک فوچ نے کنٹرول لائن پر بھاک سیکٹر میں بھارتی کوارک کاپٹر کو گرا لیا نرندر مودی کا پاکستان مخالف ویان بھارت میں انتخابات کے لیے سیاسی حربہ ہے ایسے بیانات سے مسائل حل نہیں ہوتے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان نے ہمیشہ آمن کی بات کی آمن کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے مودی حکومت کو خط بھی لکھا دہشتگردوں کی لورا لائن میں ایف سی ٹریننگ سینٹر پر حملے کی کوشش دہشتگردوں کو رہائشی کمپاؤنٹ کے داخلی پوائنٹ پر روک لیا گیا فارنگ کے تبادلے میں چار سیکیورٹی اہلکار شہید دو زخمی فورسز نے خودکش حملہ آور سمیت چار دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا میکسکو سرحد پر آنے والے تارکین وطن پر آنسو گیس کی شیلنگ شیلنگ امریکی سرحدی ایجنٹس کی جانب سے کی گئی ابھی تک کسی ہلاکت کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی امریکی محکمہ دفاع کی ترجمان جینہ وائٹ نے عہدے سے استیفہ دے دیا ان پر مات اہت ملازمین کے ساتھ ناروا سلوک کا الزام ہے جینہ وائٹ کی جگہ چارلس سمرز کو تعلقات عامہ کے نائب مشیر ترجمان مقرر کر دیا گیا موسکو میں عمارت میں دھواکے کے پینتیس گھنٹے بعد بچے کو زندہ نکال لیا گیا دھماکہ گیس لیکچ کے باعث ہوا دھماکے میں اٹھالیس اپارٹمنٹس کو شدید نقصان پہنچا دھماکے میں اب تک سات افراد ہلاک چھتیس لاپتہ ہیں مقبوزہ کشمیر میں مودیس درکار کے مزالن کا زلسلہ جاری جلے کپوڑا میں نام نہار آپریشن کی آڑ میں مزید دو نوجوان چہیر گھر گھر تلاشی مہم چار دیواری کا تقدس پامار افغانستان کے صوبہ سرائے پل میں طالبان کا سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر حملہ اکیس افغان پولیس اہلکار ہلاک درجنو زخمی اب پان سپیشل فورسز کی صوبہ ننگرہار میں کاروائی دائش کے ستائیس دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا امریکہ اور اسرائیل نے بعض ضابطہ طور پر یونیسکو سے اہل اہدگی اختیار کر دی دونوں ممالک نے عالم ادارے پر اسرائیل مخالف تاثروں کے فروغ کا الزام آئیت کیا ہے دونوں ممالک کی اخراج سے یونیسکو پر کوئی بڑا مالیاتی اثر نہیں پڑے گا برازیل کے انتہائی دائیں بازو سوچ کے حامل جائر بولس نارو نے سادر کے عوضے کا حلف اٹھا لیا تقریب دار الحکومت برازیلیا میں ہوئی لاکھوں افراد کی شرکات جرمن شہر بوٹروپ میں سال نو کی شب ایک گاڑی حجوم پر چڑھانے کے واقعے میں پانچ افراد معمولی زخمی پار ڈرائیور نے جان بوچ کر ایسے گروپوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جو غیر ملکیوں پر مشتمل تھے ادھر جاپان کے دار الحکومت ٹوکیو میں بے کابو گاڑی حجوم پر چڑھ دوڑی نو افراد زخمی ایک کی حالت تشفیش نار اکیس سالہ ڈرائیور زیر حراس نواز شریف نے الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اسلامباد ہائی کوچ میں اپیل دائر کر دی یہ احتساب عدالت کا فیصلہ قردم قرار دینے کی استعداد ادھر نیف نے بھی دو اپیلیں تیار کر لی فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت آج چیلنج کی جائے گی الازیزیہ ریفرنس میں کم سزا کے خلاف بھی اپیل دائر کی جائے گی نیف نے شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ریفرنس میں گواہوں کی فیرست تیار کر لی گورنر سٹیٹ بینک تارک باطوا بھی فیرست میں شامل نیف نے وعدہ معاف قواہوں سمیت انتیس قواہوں کو ثابت وزیرالہ کے خلاف گواہی کے لیے تیار کیا ہے تاہر خرشید اور عارف بٹ وعدہ معاف قواہوں کے فرد جرم کے بعد بیانات ریکارڈ ہوں گے دبائی میں مزید چھے انوے پاکستانیوں کی جائے دادوں کا انکشاف بیرون ملک ایک ہزار دو سو گیارہ پاکستانیوں کی دو ہزار ایک سو چوون جائے دادیں موجود ایف آئی اے کی سپریم کورٹ میں ریپورٹ کیا علیمہ خان نے رقم ادا کر دی چیف جسٹس کا افتحصہ علیمہ نے ٹیکسٹ نہیں دیا تیرہ جنوری تک کا وقت ہے ایف وی آر کا جواب عدالت نے دبائی میں جائے دادوں پر مفصل ریپورٹ چودہ جنوری کو طلب کر لی سندھ کی سیاست میں ڈرامائی موڑ دھرے کے دھرے رہ گئے جوڑ توڑ سندھ حکومت حجا اومشن سے لا تعلق ہوئے مہر برادران تو پیئر پگارہ بھی تبدیلی والوں کے لیے بن گئے انجان فواد شہدری کو ملاقات کا وقت نہ دیا پیپلز پارٹیو اور فنکشنل لیگ میں کربتیں بڑھ گئیں ناصر شاہ کہتے ہیں امید ہے ایمکی ایم بھی کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے گی انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے لیکن احتساب پر سمجھوتا نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے قومی اداروں کے لیے احتساب جاری رہے گا کسی کو سیاسی نشانہ نہیں پرائیں گے وزیراعظم کی بابا روان سے ملاقات میں بات چیت گورنر سیند اور علی گوہر مہر نے بھی ملاقاتیں کی وفا کی حکومت کا ہٹا ہوا جھول ایک بار پھر سنائی دے رہا ہے ہم صوبہ ہی حکومت گرانے آ رہے ہیں آ جائیں پھر اپنی بھی خیر منائیں آو سندھ حکومت گرا کر دکھاؤ پیپلز پارٹی نے بھی موچھوں کو دے دیا تاؤ مولا بخش شانڈیوں کہتے ہیں وفاق کے حکمرانوں تم اپنی قید مناؤ تم غروب ہم تلو ہو رہے ہیں رضا ربانی بولے جو مشک شروع ہوئی وہ سندھ تک محدود نہیں رہے گی مراد علی شاہ کہتے ہیں مانگے تانگے کی حکومت بنانے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں پی آئی اے کی فضائی میزبانوں کو اپنا وزن کم کرنے کی ہدایت ائر ہوسٹس کو وزن کم کرنے کے لیے یکم فروری تک کا وقت دے دیا پی آئی اے قوائد کے مطابق فضائی میزبان کا وزن ایک سو پچاس پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کراٹی نے پندرہ سو سے زائر جالی اسلحہ لائسنس بنانے کا معاملہ تفتیش میں اہم انکشافات سامنے آ گئے پولس خوکان کے مطابق گرفتار سرکاری افزر اور ڈیلرز نے تفتیش میں کئی اہم راتوں سے پرتا اٹھا دیا ادھر پولس کے مختلف دکانوں پر چھاپے مارے گئے مزید تین افراد سیرے خیرا ست چین پاکستان کو دو ارب ڈالر دے گا کرزہ آٹھ فیصد سوت اور کمرشل بنیادوں پر دیا جائے گا معاہدہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کے موقع پر ہوا رقم سے پاکستان کو ذر مبادلہ کے زخائر کو مستحق کم کرنے میں مدد ملے گی وفاقی کابینہ کا آج اجلاس بیج نکاتی اجنڈا ہوگا منی لانڈرنگ جے آئی ٹی ریپورٹ میں شامل ایک سو بہتر افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کے فیصلے پر نظر سانی ہوگی ادھر وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں پی آئی اے میں اصلاحات کے مطالق غور ہوا عمران خان سے سعودی صفیر بھی ملے شاہ سلمان کا خصوصی پیغام پہنچا نیا سال آیا رحمت کی بارش لائے بارش اور برپاری کا نیا سسٹم ملک میں داخل ہو گیا اسلامباد پشاور کوئیچا فیصل آباد سرگودھا اور دیگر علاقوں میں بونہ باندی بلائے علاقوں میں پہاڑوں پر برپاری سلسلہ آئندہ چند دنوں میں جاری رہنے کا امکان ملکہ ایک احسار پر بھی پرپاری سیاہوں کا لطف دوبالا ہو گیا موسیقا 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 موسیقی